موسیقی اللہ کے حبیب نے فرمایا انسان سب سے قریب اللہ کے کب ہوتا ہے فرمایا جب سجدہ کریں اور میں نے پرسوں اشارتاں کہا تھا تین مقام ہیں جہاں آپ نماز میں دل لگا سکتے ہیں پہلا نمبر کونسا ہے یہ امام سے پہلے سبحانک اللہ دل سے پڑھیں پتہ چلے میں نماز میں پہنچا ہوں اور مانا بھی معلوم ہو وَلَا إِلَهَا غَيْرُكْ اے خدا تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں تب تیرے در پر آیا ہوں پھر چلو قیرات کریں اگر مانا ہو تو بات ہی کیا ہے پھر رکوع اور سجدے کی تسبیح کو دھیان سے اور اس کے بعد اتحیات اور دروشریف کے بعد جو دعا ہے وہ دعا آدمی دھیان سے کرے کہ اب خدا کی وارگاہ سے جا رہا ہوں اور اپنی محفل میں واپس پہنچوں گا تو کہوں گا السلام علیکم بھئی واپس آگیا میں یہ واپسی کا سلام ہے کیسے سلام کرنا ہے تمام کتابوں لکھا ادھر مو کرو تو نیت کرو کہ ادھر کے فرشتوں کو ادھر کی مخلوق کو جنات کو انسانوں کو سب کو سلام واپس آ رہا ہوں اللہ کی بارگاہ سے ادھر کرو پھر ادھر وانوں کو سلام کرو لیکن جو نکلتے نکلتے آخری جناب گزارش ہے وہ گزارش ایسے کرو اللہ سے کہ لگے کہ اللہ سے کچھ بھیگ مانگ کے لا رہے ہیں واپس خالی ہاتھ نہیں آ رہے ہیں مگر میں نے کہا کہ عربی نہیں آتی اس لئے آدمی چاہتا وہ دعا بھی جلدی یار ختم کرو جلدی کسی طریقے سے تو پھر اس کا حل بزرگوں نے کیا کہ بھئی چلو سلام پھیرنے کے بعد اپنی زبان میں تھوڑی دیر دعا کر لو اپنے طریقے سے دعا کرو اپنی زبان میں اور حقیقی بات ہے کہ آدمی جب دل سے دعا کرتا ہے پھر اپنی زبان آتی ہے میں نے تیرہ سال کی عمر میں اپنی زبان بولنی چھوڑی ہے اردویں بولتے بولتے داڑی سفید ہوگئی مگر دعا میں اپنی زبان یاد آتی ہے پھر وہ اسی طرح دل کرتا ہے کہ جس طرح اپنی والدہ سے کوئی مانگتا ہے اس طرح اللہ سے بھیک مانگے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا خدا یا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے وہ موقع ہے